شاہ اتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا شاہ اتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علیہ سید ورسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ مجھے مجھے سلام بھائیو آج مدینہ مدورہ میں بارویں رات ہے اور مدینے میں مدینے کے دیوانے اس وقت اکھٹے ہو رہے ہوں گے تو مدینہ شریف میں تو مکہ شریف میں تو عرب امارات میں تو دیگر عرب ممالک قویت وغیرہ میں عرب کے کئی ممالک میں آج بڑی رات ہے ہمارے ملک میں کل بڑی رات ہے تو آج جشن ولادت کا ان کے اجتماعے میلاد ہے تو الحمدللہ یوں تو یہ پہلے ہی سے مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرہ میں بھی شریک رہے ہوں گے تو آئیے حصول برکت کے لیے سعادت پانے کے لیے ثواب کمانے کے لیے وہاں کے جشنی ولادت میں باقاعدہ بیان کی صورت میں بھی داخل ہو جاتے ہیں سلو علیہ العبیر اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہون عنی العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے مغفرت نشان ہے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے سلو علیہ العبیر سلو علیہ وآلہ 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 ربیع الول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعاوں کی قبلیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا خدا نے ناخدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی بارویں شب اس مہینے کی جہاں میں جشن سبحی عید کا سامان ہوتا تھا اُدھر شیطان تنہا اپنی ناکانی پہ روتا تھا صدا حاطف نے دی ایسا کی نانے خطہ ہستی ہوئی جاتی ہے پھر آباد یہ اجیڑی ہوئی بستی مبارک باد ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے ہیں کہیں جن کو اماں ملتی نہیں بر باد رہتے ہیں مبارک باد بیواؤں کی حسرت زا نگاہوں کو اثر بخشا گیا نالوں کو فریادوں کو آہوں کو ضعیفوں بے قسوں آغفت نصیبوں کو مبارکی ہو یتیموں کو غلاموں کو غریبوں کو مبارکی ہو مبارک ٹھوکرے کھا کھا کے پیہن گلنے والوں کو مبارک دشت غربت میں بھٹکنے پھرنے والوں کو مبارک ہو کے دورے راہ ہے تو آرام آ پہنچا نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا مبارک ہو کے ختم ملسلی تشریف لے آئے جناب رحمت اللل عالمی تشریف لے آئے سرکار کیامت مرحبا سردار کیامت مرحبا شہِ عبرار کیامت مرحبا آجدار کیامت مخار کیامت غمگسار کیامت مختار کیامت مرحبا نبی کیامت قوی کیامت مکی کیامت مرحبا عربی کیامت مرحبا رشی کیامت مرحبا سور کیامت مرحبا نور کیامت مرحبا ایور کیامت مرحبا سر کیامت مرحبا بر کیامت سور کیامت مرحبا مرحبا شہاں کیامت مرحبا ملتاں کیامت مرحبا بانا کیامت مرحبا جہاں کیامت مرحبا کانان جانا کیامت مرحبا مرحبا بولو مرحبا چھو کر آقا مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھو کر بولو مرحبا مرحبا جھو کر بولو مرحبا عید مینہ دن نبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید مینہ دن نبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید لیوانوں کی توبارہ ربی ان نور ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا چھو کر بولو مرحبا مرحبا چھو کر بولو مرحبا اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا چھو کر بولو مرحبا آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے کیا زمین کا آسمان ہر سرک جھایا دور ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا چھو کر بولو مرحبا مرحبا چھو کر بولو مرحبا غم کے بادل چھٹے گئے غر غم کمارا چھو مٹا آ گیا خوشیاں لیے ماغے ربیعن نور ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا چھو کر بولو مرحبا وہ پلا میں اہلِ معاشر دیکھتے گی بول اٹھے وہ پلا میں اہلِ معاشر دیکھتے گی بول اٹھے آ گیا اتار دیکھو عشق میں مخمور گئے مرحبا بولو مرحبا مرحبا آجو کر بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا تاتا کی آمد مرحبا مکہ کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا کرشی کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا سلو علیہ حبیب سرکار کے دور میں سورتوں کی ترتیب ہو گئی تھی الگتہ یہ پاروں کی ترتیب بعد میں ہوئی اور یہ نکتے بعد میں لگے اور اس طرح اس کی اب جو چھپائیاں جلد بندیاں پریسوں میں چھپنا خوش نویسی پہلے یہ چمڑوں پر درخت کے پتوں پر اور درخت کی چھالوں پر لکھے جاتے تھے چھلکوں پر اب یہ بہت ساری اس میں بیدعات حسنہ بلکہ اس کو بیدعات واجبہ کہا گیا ہے نکتے لگانا اور میں یاد پڑھتا میں نے پڑھا تھا کہ بیدعات واجبہ ہے زیر زبر اور نکتے لگانا کیونکہ اب مسلمان اس کو جو عجمی ہیں وہ اس کو پڑھی نہیں سکتا نکتوں کے بغیر اور زیر زبر کے بغیر احراب کے بغیر ضروری بیدتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو کچھ نہیں تھا وہ بعد میں اگر کیا گیا تو وہ یہ دیکھا جائے گا کہ شریعت سے تو نہیں ٹکراتا اگر شریعت سے ٹکراتا ہے تو اس کو رد کیا جائے گا شریعت سے نہیں ٹکراتا تو رد نہیں کر سکتا اس دور میں نہیں تھا تھا اس دور میں تو آپ بھی نہیں تھے جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے آپ اس دور میں آپ کہاں تھے آپ بھی نہیں تھے اور یہ میرے ہاتھ میں جنرے بھی نہیں تھے میں بھی نہیں تھا دونوں کا معاملہ کلیر ہو گیا نا اس لئے وہ ایسی کچھی کچھی کمزور کمزور باتیں نہ کی جائیں خوشی منانے میں جو بھی جائز باتوں کا اضافہ ہوا جس کی ممانت نہیں ہے تو اس کو ناجائز کہنا گناہ کہ یہ شریعت پر تحمت ہے کہ اللہ اور رسول نے جس کو ناجائز نہیں کہا لوگ کوئی اپنے صرف اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اس کو ناجائز کہہ دے تو یہ گناہ گار ہے یہ ذہن میں رکھے گا انہیں شریعت نے جس کام کو واجب نہیں کیا اس کو واجب کر دینا یہ بھی گناہ ہے کہ اللہ اور رسول پر یہ ایک طرح سے گویا اتحام ہے کہ اللہ اور رسول نے واجب نہیں کیا اور تم نے واجب کر دیا اس کو اور اسی طرح کسی چیز کو اللہ اور رسول نے ناجائز نہیں کہا تو تم نے ناجائز کہہ دیا تو یہ بھی تحمت ہے شریعت پر یہ اتحام ہے اس کے بھی بچنا ضروری ہے اسی باتوں سے بچنا واجب ہے تو جو باتیں مسلمانوں میں رائی ہو جاتی ہیں اور مسلمان اس کو مل کے کرتے ہیں جیسے اور شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے تو اس کو بھی مستحب کا درجہ دیا جاتا ہے یہ افضل کام بن جاتا ہے تو الحمدللہ جشن ولادت بنانا یہ موجود انداز میں جو جشن ولادت ہم بنا رہے ہیں اس انداز میں موجود انداز میں چراغاں اور یہ جنڈے تو یہ اگرچہ پہلے دور میں نہیں تھا اس کا اطراف ہے لیکن چونکہ شریعت میں ممانعت بھی نہیں ہے تو اس لیے اور مسلمان لاکھوں کروڑ مسلمان اس کو کر رہے ہیں تو اب یہ مستحب کا درجہ میں داخل ہو گیا ثواب کا کام ہو گیا افضل ہو گیا یعنی اچھا ہو گیا اللہ کے نزدیک بھی ابھی ہے اچھا مانا جائے گا یہ فقہ اکرام نے اس کے اصول بنائے الحمدللہ ثم الحمدللہ منانا جشن میلا دن نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلا دن نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلو سے پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے اور امیر سنت مرید کس کا بناتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ عظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ عظم کا مریدی لا تخب کہ کے تسلیدی غلاموں کو قیامت تک رہے بے قوف بندہ غوثِ عظم کا تو انشاءاللہ غوثِ پاک کے مرید بنیں گے اور میرے غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کے ارشاد بھی کیا خوب ارشاد ہے کہ میرا مرید بگیر توبہ کیے نہیں مرے گا ابھی شہر میں یہ کہا گیا ہے کہ بندہ غوثِ عظم کا یہ کیا ہم تو اللہ کے بندے ہیں پھر یہ غوثِ عظم کا بندہ کہنا کیسا دہوالحبیب خلیفہ العزب مولانا جمیل الرحمن رضوی علی رحمت اللہ القوی کا یہ شہر ہے رہے بے خوف بندہ غوثِ عظم کا بندہ بے شک اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کا بندہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دوسرے کا بندہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہے بندہ کے کئی مانے ہیں بندہ مانے غلام بھی ہوتا ہے خادم بھی ہوتا ہے میں آپ کو بہت موٹی سی مثال دیتا ہوں یہ خاص کر ہمارے پنجابی سائے بھائی کہتے ہیں اے ساڑھے بندے نے ہو ساڑھا بندہ ہے تو میرا تیرا تو بندہ ہو جا اور غوثبہ کا بندہ نہ ہو یہ کونسی منطق ہے آجی توڑے بندے کتنے ہیں میں نے اپنا بندہ بھیجا کسی کام کے لیے میں نے اپنا بندہ بھیجا آپ کے بعد میں نے تین دن سے بندے کو اپنے دھکا کھلا رہا ہوں آپ کام نہیں کر دیتے میرا سب کے بندے ہو میرے غوثبہ کے نہ ہو یہ کیسے ہو سکتے ہو تیرا میرا بندہ ہو اور حضور غوثبہ کا نہ ہو تو یہاں مراد یہ نہیں ہے بندہ بنے خادم غلام مریدی لا تقف کے کے تسلیدی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوثبہ کا حیدان غاث اعظم جاری رہے ہیں حیدان غاث اعظم حیدان غاث اعظم میرے مدنی عقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور بارگاہ خداوندی محرس کی رب حبلی امتی پروردگار میری امت مجھے ہبا کر دیں یعنی یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دیں مجھے تحفے میں دے دیں آتے ہی غم خار آقا نے غم خاری فرمائی خلیفہ علیہ حضرت مدہ الحبیب مولانا جمیل الرحمن رضوی علیہ رحمت اللہ القوی اسی واقعے کو اس انداز میں اپنے مشہور سلام میں بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشاہ حق نے فرمایا کہ بخشاہ امتی بخشاہ امتی بخشاہ امتی بخشاہ شیم علیہ الصلاة والسلام صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد تو میرے میٹے میٹے اور پیارے پیارے سلام بھائیو عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین میرے آقا صلو اللہ علیہ علیہ وسلم کی عمر شریف گزرتی رہی جب ظاہری عمر شریف چالیس برس کی ہوئی تو آپ کو اظہار نبوت کی اجازت ملی ورنہ نبی تو پہلے ہی سے تھے آدم کا پتلانہ بنا تھا جب بھی دنیا میں وہ نبی تھے آدم کا پتلانہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے ہے ان سے آغاز رسالت صلو اللہ علیہ وسلم ہے ان سے آغاز رسالت صلو اللہ علیہ وسلم یہ کسی شاعر کا کول نہیں آئی ہے جو یہ شعر ہے نا یہ ایک حدیث شریف کی ترجمہ نہیں کر رہا ہے کہ بھارگاہ رسالت میں عرض کی گئی متا کنتا نبی یعنی آپ کب سے نبی ہیں فرمایا وَآدمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدْ یعنی میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے تو آپ حسبِ معمول غارِ حیرہ میں اپنی غارِ حیرہ کو اپنی برکتوں سے نواز رہے تھے اور اس وقت سیدنا جبریلہ امین علیہ السلام پہلی بار وحی لے کر حضیرِ خدمت ہوئے اور تیسرے تیسوے پارے سورہ علق کی پانچ آیتیں ابتدائی پیش کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے چروع جو بڑا مہربان نیایت رہیم والا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک اللہ اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم میرے حق نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت علم شریعت پیر طریقت امام عشق و محبت حامی سنت ناحی بضعت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرغمان اپنے شورہ آفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کو جن کرتے ہیں پڑھو اپنے رب عز وجل کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی فٹک سے بنایا پڑھو اور تمہارا رب عز وجل ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا پھر کچھ عرصے بعد یہ آیات مقدس ناظر 1219 سورة المدفر ایک تا پانچ ابتدائی پانچ آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے چروع جو بڑا مہربان نیایت رحم مالا یا ایوہ المدفر قم فعالر وربک فکبر وفیابک فتغذر ترجمہ اے بھالا کوش اوڑنے والے کھڑے ہو جاؤ پھر در سنا اور اپنے رب عز وجل ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بوتوں سے دور رہو تو مٹھے مٹھے پیارے ستاہیں بھائیو اب اس حکم سے قم فاندر یعنی کھڑے ہو جاؤ پھر در سنا سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں کو اللہ عز وجل سے ڈرانا اور ان تک دعوت اسلام پہنچانا فرض ہو چکا تھا مگر حلوظ علیہ اعلان دعوتہ اللہ یعنی اللہ عز وجل پر بلانے کا حکم نہ تھا لہذا آمنہ کلال محبوب رب ذو الجلال عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وردی اللہ تعالی عنہ نے فی الحال خاص خاص لوگوں میں چھپکے چھپکے انفرادی کوشش شروع فرمائی اور اس طرح ان کو نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی الحمدللہ کئی مرد و عورت ایمان لے آئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی کیا شان ہے کہ انہوں نے تو آتے ہی نیکی کی دعوت کی دم مچانی شروع کر دی اور اشرہ مبشرہ وہ خوش نصیف صحابہ جن کو بنفس نفیذ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت سے نوادہ ان میں سے جو پانچ ہیں وہ آپ کی کوششوں سے ایمان لائے انفرادی کوششوں سے اب جو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کی دعوت کی دھوم مچاتے رہے اور پھر علل اینان نیکی کی دعوت کا بھی حکم آپ کو پہنچ گیا تو آپ نے علل اعلان بھی نیکی کی دعوت دینی شروع کی تو کفار نہنجار در پئے آزار ہو گئے طرح طرح سے آپ کو ستانے لگ پڑے مگر میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے پرچار کی خاطر بڑے بڑے مظالم سہیں جور و جفا کی تیز و تندہ اندیوں میں بھی کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ثبات کو لگزش نہ آئی کفار نابکار ایک بار کعبہ پور انوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور سرکار علم مدار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم علیہ نبینا وآلہ وسلم کے قریب مشغول نماز تھے اقبہ بن ابی معید نامی کافر نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن میں چادر کا پھندہ ڈال کر سختی کے ساتھ گلوے پرنور یعنی مبارک گلہ گھونٹنا شروع کیا حضرت سیدنا ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے اور اسے یعنی اقبہ بن معید کو پیچھے دھکیل دیا اور اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر پارہ نمبر ڈبل بارہ سورة المؤمن کی آیت نمبر اٹھائیس جاری تھی اتقتلون رجلاً ان یقول ربی اللہ وقد جائکم بالبیناتی من ربکم ترجمہ کنزلیمان کیا ایک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور بے شک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب عجز و جل کی طرف سے لائے حفیظ جالندری کہتے ہیں حرم کی سرزمی پر آپ پڑھتے تھے نماز اکثر ہمیشہ اس گھڑی کی تاک میں رہتے تھے بدگاؤں غل کوئی آقا کی گھردر گھوٹتا تھا کس کے چادر میں کوئی بدبخت پتھر مارتا تھا آپ کے سر میں لیکن میرے حقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ہمت نہیں آرہی اور برابر میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کی دعوت کی دومیں مچاتے رہے اور دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سنان بھائیو پیارے آقا مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دشمنوں کے نرگے میں بھی اعلان حق بلند کیا اور ہم کیسے عاشقان رسول ہیں کہ اتنی آسانی اور آسائشوں کے باوجود نیکی کی دعوت سے کتراتے مدنی کافلوں میں سفر سے جی چوراتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھروں کی بارشوں میں اعلائے کلمت الحق کیا حق کا کلمہ بلند کیا اور ہم ہیں کہ پھولوں کی بارش میں بھی سنتوں کا پیغام دیتے ہوئے شرماتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوِ حسنہ سے ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے کہ چاہے کوئی ہمیں کتنا ہی ستائے کتنا ہی تڑپائے کتنا ہی رولائے کتنا ہی مارے جھاڑے دکھ پہنچائے ہمیں بھی نیکی کی دعوت کا عظیم کام نہیں چھوڑنا چاہیے اے عاشقانِ رسول آپ کی درغیب و تحریص کے لیے آپ کی خدمت میں ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں باب المدینہ کے ایک اسنائی بھائی کو دل کی تکلیف ہوئی ڈوکٹر نے بتایا کہ آپ کے دل کی دو نالیاں بند ہیں انجو گرافی کروالی جی علاج پر ہزار ہار روپے کا خرچ آتا تھا یہ بچارے غریب گھبرائے ہوئے تھے ایک اسنائی بھائی نے ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی کافلے میں سفر کر کے وہاں دعا مانگنے کی ترغیب دلائی چنانچہ وہ تین دن کے لیے مدنی کافلے کے مسافر بنے واپس ہی پر طبیعت کو بہتر پایا جب ٹیشٹ کروائے تو تمام رپورٹیں درست تھیں ڈوکٹر نے حیرت سے پوچھا کہ تمہارے دل کی دونوں بندنالیاں کھل چکی ہیں آخر یہ کیسے ہوا جواب دیا الحمدللہ عجز و جل دعوت اسلامی کے مدنی کافلے میں عاشقان رسول کی ہمراہی میں سنت و برا سفر کر کے دعا کرنے کی برکت سے مجھے دل کے محلک مرس سے نجات بل گئی ہے لوٹنے رحمتیں کافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں کافلے میں چلو سیکھ دے سلتیں کافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں کافلے میں چلو سیکھنے سلتیں کافلے میں چلو سیکھنے سلتیں کافلے میں چلو گرغو بی مارتن گرغو بی مارتن گرغو بی مارتن یا قرز دارتن کافلے میں چلو کافلے میں چلو کافلے میں چلو کافلے میں چلو سلو علی العبیم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے انما انا قاسم واللہ یعتوی اللہ عطا کرتا اور میں تقسیم کرتا ہوں تو جن کی عطا سے ہمیں بہت کچھ ملا سب بھی کچھ ان کے صدقے ہی ملا تو کیوں نہ ان کے عطا کردہ مال میں سے ہم بھی کچھ رقم نکال کر لنگر رسائل کر لیں بے شک نیاز بھی کریں یہ بھی کرنی چاہیے اور ساتھ میں لنگر رسائل کا بھی سلسلہ کریں کہ اس سے نیکی کی دعوت کی دھوم مچتی ہے آپ کے رسالے پڑھیں گے لوگ نمازی بنیں گے وی سیڈی بھاٹے ہیں آڈیو کے سیٹیں بھاٹے ہیں مدنی پھولوں کے پمفلیٹ تقسیم فرمائیں اجتماعی ذکرنات میں یا دیگر تقاریب میں شادیوں میں غمیوں میں جہاں جہاں مجلی سے ہوں تو وہاں تقسیم کریں آپ کیا شادیاں ہوں تو اس میں اس کا باقاعدہ بستہ لگوائیں مکتبت المدینہ کے ذریعے اور وہاں مفت لنگر رسائل تقسیم کریں تیجوں میں دسوں میں تقسیم کریں اس والے ثواب کے لیے اسی طرح جلو سے ملاد میں بھی تقسیم فرمائیں تو اس وقت جہاں جہاں اس سائی بھائیوں کے یہ اجتماعی ملاد ہو رہے ہیں مطلعاً دوبئی میں شاید سب سے بڑا اجتماعی ملاد ہو رہا ہے کیونکہ شبہ میراج شرکت کی مجھے سعادت ملی تھی بہت بڑا اجتماعی ملاد ہوا تھا الحمدللہ سنا ہے قویت میں اس سے بڑا ہوتا ہے تو بھاپا یہ نہیں بتا کہ دوبئے میں بڑا ہو رہا ہے کہ قویت میں یہ ان کے ہاں بھی بہت بڑا ہوتا ہے تو الحمدللہ وہاں کافی سائیں بھائی اس وقت مجھے سن رہے ہوں گے کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ بھی لنگرے رسائل میں اس سا لیتے ہیں مجھے پیسے نہیں دیں آپ کسی بھی بھولک میں آپ کیا ٹھیک ہے جلوس وغیرہ نہیں نکلتے یا اتنے اجتماعات نہیں ہوتے جہاں مفت لنگرے رسائل بھاٹے ہیں ہفتہ وار اجتماع میں تو بھاٹے جا سکتے ہیں اور مواقع پر بھی بھاٹے جا سکتے ہیں کچھ نہ کچھ مجلسیں ہوتی رہتی ہیں تو اس کے علاوہ جیسے اب بھی تو اب جیسے کہ ہند میں آپ بھٹوا دیں بنگلہ دیس میرے غریبوں کا ملک ہے وہاں تقسیم کروا دیں لنگرے رسائل اسی طرح آپ جہاں چاہیں ہمارے ملک میں بھی بے شمار ایسے شہر ہیں جہاں اتنے لوگ نہیں ہیں مقیر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو لنگرے رسائل کر سکے تو ان شہروں میں بھی آپ دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کے ذریعے کل اختیارات دے کر تقسیم کروا سکتے ہیں جس ملک میں چاہیں جس شہر میں چاہیں یہ تقسیم کریں لنگرے رسائل ان کو آپ بتا دیں جس ملک میں آپ کو دینا اگر آپ کی ترقیب نہیں ہے اسی ملک میں مکتبت المدینہ کے ذریعے ترقیب بن جائے گی وہاں بھٹوا دیں گے انشاءاللہ تو امارات سے اگر خوش خبری آئیں گی ہمیں خوشی ہوگی انشاءاللہ ایس ایم ایس کر دیں دوسرا ہے کہ مجھے وہ یوں بھی مل سکتے ہیں کہ بارہ ماہ کی آتوات نیت فرمالے کل تو کہو فیس آئیں بھائیوں نے بارہ ماہ کی نیت باروی کی رات آج جو جمع ہوا ہے وہ بھی بارہ ماہ کی نیت کر رہے ہیں وہاں والوں کو بھی اجازت ہے ان کو تو زیادہ چاہیے ان کو تو الحمدللہ آج باروی کی رات ایک اور توفہ ملانا کہ باپا کا بیان بھی آتوات مل گئی ہے سمان اللہ تو جلدی ہلدی بارہ ماہ کے اسلامی بھائیوں کا بھی ایس ایم ایس کیجئے مدنی چینل والوں کو بھی اجازت ہے وہ بھی بارہ ماہ کا سفر دعوت اسلامی کی ترقیب کے مطابق کر سکتے ہیں جلدی ہلدی پیغامات بھیجئے کتنے اسلامی بھائی تیار ہوئے ان کی تعداد بھیجئے اور یہاں جو ابھی بیٹھے ہیں یہ بھی آتوات بارہ ماہ سفر کی اگر نیت کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر اس کا اظہار کریں ہر مہینے تین دن مدنی کافلے میں سفر کی بھی نیت کر لیجئے انشاءاللہ مدنی نامات پر عمل کرنے کی بھی نیت اور الحمدللہ کئی علاقوں میں روزانہ نیکی کی دعوت کی بھی دھومیں مچنی شروع ہوئی ہیں آپ کے ریویزن میں بھی ہونا چاہیے روزانہ نیکی کی دعوت بارہ عبی نور شریف کے بہینے میں کون کون نیت کرتا ہے علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت اپنے طریقے کار کے مطابق ابتداد تا انتیا اپنے ذمہ دار کے ماتحد اور پھر بارہ بارہویں شریف کے اس مہینے میں یہ نیت کریں کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ کم از کم بارہ مہینے تک روزانہ نیکی کی دعوت دیتا رہوں گا انشاءاللہ ہفتے میں ایک آت بار چھٹی ہوگی تو کوئی بات نہیں سلو علی الحبیب الحمدللہ اس وقت عرب امارات میں بڑی رات کے سلسلے میں دوبائی کے اندر پاکستان ایوییشن گراؤنڈ اولڈ میتھا روڈ پار دوبائی بر دوبائی میں اجتماع میلاد میں ہزاروں اسلامی بھائی شریف ہیں اور وہاں مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ ہمارے ساتھ شامل ہیں بلکہ ہم ان کے ساتھ شامل ہیں کیونکہ آج ان کی بڑی رات ہے آج ان کی بڑی رات ہے ہم ان میں شامل ہیں کل ہماری بڑی رات ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ یہ مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل تو مٹھے مٹھے سائیں بھائیو اب اپنے سنتوں بھرے بیان کو اختتام پر لاتے ہوئے ایک سنت کی فضیلت پیش کر کے آپ کو کچھ سنت اور آداب کے مدنی پھول پیش کرتا ہوں تہدار ارسالت شانشاہ نبوبت مصطفیٰ جانا نحمد شمع بزم ادایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا سنت عام کرے دین کام کام کرے نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے صلو علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم کے گیارہ حروف کی نسبت سے سلام کے گیارہ مدنی پھول قبول فرمائیے نمبر ایک مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے جیسے کہ بعض لوگ خالی مو لٹکا کے ہاتھ پکڑا دیتے ہیں مصافے کے لیے نہیں پھر اگر ملاقات کے لیے گیا ہے تو ملاقات کی تحییت یہ ہے کہ سلام کریں سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں دیکھیں یہ نیت ہماری اکثر نہیں ہوتی اس نیت کو یاد کر لیجئے سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و عابرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور میں ان میں سے کسی چیز میں داخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں یہ نیت بہر شریعت عصہ سولہ صفحہ ایک سو دو مطبوع مکتبت المدینہ کہ ایک جزیہ کا خلاصہ ہے جو میں نے ارز کیا نمبر تین دن میں کتنی بار ملاقات ہو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بار بار آنا جانا ہو وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کارے سباب ہے چار سلام میں پہل کرنا سنت ہے نمبر پانچ سلام میں پہل کرنے والا اللہ عجز و جل کا مقرب ہے چھے سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بھی بری ہے جیسا کہ میرے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ بات صفحہ ہے پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے تو گویا تکبر کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ سلام میں پہل کی جائے سبحان اللہ نمبر ساتھ سلام میں پہل کرنے والے پر نوے رحمتیں اور جواب دینے والے پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں نمبر آٹھ السلام علیکم کہنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں ساتھ میں ورحمت اللہ بھی کہیں گے عام طور پر ہمارے دیکھا گیا ہے کہ جو مدنی محول والے ویسے عام لوگ تو سلام کرنا بھی کم ہی جانتے ہیں بچارے تو جو مدنی محول میں تو شیطان کچھ نہیں وہ نیکیاں کم کرواتا ہے نفس جو ہے وہ نیکیاں کم کرواتا ہے تو السلام علیکم ورحمت اللہ ہمارے رواج میں نے دیکھا کہ یہ تقریباً ہو گیا ہے دل کرتا ہے میرا کہ نیکی میں نقصان نیکیوں کی تعداد میں نقصان ہو رہا ہے نفعے میں نقصان ہو رہا ہے دھنا نہیں ہے لیکن نفع میں نقصان نقصان تو ہے تو تھوڑا سا زبان کو ہلائے کریں اور یہ عادت بنائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ لیا کریں تو ذرا پریکٹس کرلیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا بعض لوگ سلام کے ساتھ جنت المقام اور دوزہ خلحرام کے الفاظ بڑا دیتے ہیں یہ بالکل اپنے گھر کی باتیں انگیے ایسا کوئی مطمئن ہے کہ یہ حدیثوں کے الفاظ بھی نہیں ہیں دوزہ خلحرام یہ تو عربی لفظ بھی نہیں ہیں دوزہ تو فارسی لفظ ہے تو یہ عوامی بس انداز ہے بلکہ معدللہ بعض اوقات تو لوگ مذاق اڑھاتے ہوئی بھی کہتے ہیں والیکم السلام آپ کے بچے ہمارے غلام معدللہ ایسا نہیں کہنا چاہیے توبہ کیجئے میرے آقا علیہ حضرت عبام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرعمن فتح و رضویہ شریف جلد بائی صفغہ چار سو نو پر فرماتے ہیں کم مز کم السلام علیکم اور اس سے بہتر ورحمت اللہ ملانا اور سب سے بہتر وبرکاتوہو شامل کرنا اور اس پر زیادت نہیں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتوہو بس اس سے آگے نہ بڑھائیں پھر سلام کرنے والے نے جتنے الفاظ میں سلام کیا جواب میں اتنے کا عیادہ تو ضرور ہے مثلا کسی نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ تو اب جواب میں وعلیکم السلام ورحمت اللہ تو کہنا ضرور ہے علاقات فرماتے ہیں اور افضل یہ کہ جواب میں زیادہ کہے اس نے السلام علیکم کہا تو یہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہے اور اگر اس نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا تو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتوہو کہے اور اگر اس نے وبرکاتوہو تک کہا تو یہ بھی اتنا ہی کہے کہ اس سے زیادت نہیں واللہ تعالیٰ اعلم نمبر نو اسی طرح جواب میں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَعْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ کہہ کر تیس نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہے سلام میں بھی یہ تینوں سیخے کہیں تو تیس نیکیاں جواب میں بھی یہ تینوں سیخے کہیں تو تیس نیکیاں نمبر دس سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے اس میں بڑی کوتہ ہی دیکھی جاتی ہے کہ عام طور پر سلام کرنے والے جو ہے وہ جواب دینے میں خالی سر ہلا دیتے ہیں بعض لوگ خالی ہوت ہلا دیتے ہیں جواب پورا نہیں دیتے ہیں بلکہ زبان سے اتنی آواز سے جواب دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا کانوں سے سن لے اتنی آواز ہو جبکہ وہ بہرہ وغیرہ نہ ہو تو اتنے تلفظ اس کے ادا ہونے ضروری ہے کہ وہ سن لے سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے جواب فوراً دینا بھی واجب ہے وقفے سے جواب دینا بھی گنا ہے کہ سلام کر دیا پھر کچھ توقف کیا اور اب جواب دیا تو سلام سن چکے تھے اور جواب دینے میں کوئی تاخیر کی وجہ نہیں تھی صحیح وجہ جیسے کہ سمجھو کہ کچھ تلاوت وغیرہ کر رہا تھا تب تو خیر جواب واجب بھی نہیں ہوگا بہرحال بلا وجہ وہ تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر تاخیر ہو گئی جواب دینے میں اور اب جواب دے دینا گناہ کو نہیں مٹائے گا تاخیر کے گناہ کو نہیں مٹائے گا اس لئے جواب بھی دے اور تاخیر کی توبہ بھی کرنی پڑے گی کہ ترک واجب ہوا ہے اس سے بہت سارے اس طرح بھائی غفلت بھرت دیں بہرحال میں نے توبہ کروائی ہے بہرحال جواب اچھے اچھے مطلب یہ نہیں نظر آنے والے اب جن سے ہمت ہوتی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب یہ نہیں کہ ذنے غالب ہو کے میں اس کو سمجھاؤں گا کہ بھائی اپنے جو تاخیر کی اس سے توبہ کر لیجئے اس کو میں سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا تو اب تو اس کو سمجھانا واجب ہو جائے گا ہم نہیں سمجھا گے تو ہم گناہ گار ہوں گے تو اس کی بھی بہت غفلت ہے کہ سمجھانا بہت کم آج کل ذہن ہوتا ہے سمجھانے کا دو دو گھنٹے بیان کر لیں گے لیکن جو کرنا ہے سمجھانا وہ نہیں کرتے یہ دو گھنٹے کا بیان یہ مستحب کام ہے نہ کرتے تو گناہ نہیں ہے لیکن اب یہ اس کو سمجھانا اس صورت میں واجب ہے کہ ذنے غالب ہے کہ سمجھاؤں گا تو مان جائے گا اور گناہ سے توبہ کر لے گا اب سمجھانا واجب ہے اس کو خوب یاد کر لیجئے اس مسئلے کو نمبر گیارہ سلام اور جواب سلام کا دروست تلقود یاد فرما لیجئے کیونکہ ہاتھ کل سلام کرنا بھی لوگوں کو کم آتا ہے ساوالیکم مالیکم سلام ساوالیکم اس طرح ترہ ترہ کے انداز میں لوگ جواب دیتے ہیں تو اس کا صحیح تلفظ جب اگلا بولے گا تب ہی جواب واجب ہوگا سامالیکم بولے گا تو جواب بھی واجب نہیں ہوگا اس طرح والیکم سلام بولے گا جب بھی جواب بھی ادا نہیں ہوگا واجب کا تاریخ بنے گا یہ تو محمل سا جملہ ہو گیا اس لئے اس کو یاد کر لیجئے اسلام علیکم السلام علیکم دیکھیں میم پر پیش ہے بعضوں میں لکھنے میں تو بہت غلطیاں کرتے ہیں بہت غلطیاں کرتے ہیں اسلام لکھتے ہیں حالیغہ علیف کے بعد لام ہے اور اس کے بعد سین سین پر تشدید تشدید بنا ناگی ضرور نہیں ہے ضروری نہیں یہ نہیں بنائے چلے گا لیکن لام تو لکھنا پڑے گا نا علف لام سین اور لام ساکی نے بولے گا نہیں لام کی آواز نہیں نکلے گی اور میم پر پیش ہے پیش نہ لگائے تو چل جاگا لیکن میم کے بعد لوگ واو بناتے ہیں السلام لکھتے ہیں پھر واو لکھتے ہیں پھر علیکم لکھتے ہیں تو یہ پھر غلط ہو جاتا ہے تو میم پر پیش السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اب پہلے میں جواب سناتا ہوں پھر آپ اس کو دو رہی ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ دیکھیں میم سین کے ساتھ مل رہا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ یہ بھی اکثریت کو نہیں آتا یہ یاد کر رہا پڑے گا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ الگ الگ تنفس کے ساتھ اور یہ ساری باہریں یہ جو میں نے کہیں کہ خلاصہ کیا ہے یہ مدنی پھول جو میں نے پڑھ کے سنائے آپ کو یہ رسالہ ہے 101 مدنی پھول تو اس میں نو عنوانات پر مدنی پھول ہیں 101 مدنی پھول سنتیں اور آداب اس میں درج ہیں یہ رسالہ مکتبت المدینہ سے حاصل کیجئے اگر آپ کے ہاں اللہ کرے میسر ہو تو اس کو خرید فرمائیے ورنہ مایوس رہو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dowatislami.net اس پر آپ یہ رسالہ پڑھ بھی سکتے ہیں پرنٹ آؤٹ کر بھی سکتے ہیں نکال بھی سکتے ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں اگر اپنے پاس نہیں تو کسی اسلامی بھائی کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے پرنٹر ہے اس کے پاس تو اس سے نکلوا بھی سکتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد منٹار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد سبھے شبہ ویلا دت مردہ اٹھا ہے کس کا سبھے شبہ ویلا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھڑا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھڑا کعبے کی چھت پہ جھڑا تا ارشوڑا فریرہ تا ارشوڑا فریرہ سبھے شبہ ویلا پیاری رابی اول اول تیری جھلک جھلک ست تیری جھلک جھلک ست تیری جھلک ست چمچا دیا نصیبہ ہمارا چمچا دیا نصیبہ ہمارا چمچا دیا نصیبہ سبھے شبہ ویلا تت آئی نئی حکومہ سیکھا نیا چلے گا آئی نئی حکومہ سیکھا نیا چلے گا سیکھا نیا چلے گا تیری جھلک سیکھا نیا چلے گا سیکھا نیا چلے گا تو عبادہ جھلا بوطا ہے دو جہاں میں تُو نے زیہ کبھاڑا دے دے حسن کا حصہ دے 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 ہمارا حصہ کبھاڑا دے دے ہمارا حصہ سبح شبہ ویلا تت پور نور ہے زمانہ سبح شبہ ویلا تت پردہ اٹھا ہے سبح شبہ ویلا تت سارے گناہ کا عادی عجید ہوا گئی سارے گناہ کا عادی ہاں سارے گناہ کا عادی ہاں سارے گناہ کا عادی عجید ہوا گئی رحمت لٹا پڑ نبی آگے سرزار آگئے رحمت لٹا پڑ نبی آگے سرزار آگئے بی بی حلیمہ جا جا جھ گھٹے تیرے بڑے نصیب بی بی حلیمہ جا جھ گھٹے تیرے بڑے نصیب کو دو دیج تیرے نبی آگے سرزار آگئے مرحبا مرحبا تیرے بڑے نبی آمد سرکار کی آمد مرحبا تیرے بڑے نبی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا تیرے بڑے نبی آمد آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا ہم میرا بھی نون میں جلتے ہرے لہرائے کے ساری گلیاں روشنی سے جگ مگاتے جائیں گے ہم میرا بھی نون میں جلتے ہرے لہرائیں گے ساری گلیاں روشنی سے جگ مگاتے جائیں گے شاہ اتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا شاہ اتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا کریں دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ گلاں 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 موسیقی